آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سنکیت بھی ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سیونی میں بدوار سولہ فروری اور برس پتیوار سترہ فروری کو کس طرح کا موسم کا پوروہ نمان رہ سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نجارہ منگلوار پندرہ فروری اور بدوار سولہ فروری کی درمیانی رات بارہ بجے کا نجارہ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ دو دنوں میں کہیں کہیں بوندہ باندھی بھی پوروہ نمان میں موسم بیواغ کے سوٹروں نے سمجھا ریجنسی اف انڈیا سے چرچہ کے دوران اس کی سنبھاؤنائیں جتائی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بدوار سولہ فروری کو کس طرح نجارہ رہ سکتا ہے اور بوندہ باندھی یا بارش کی سنبھاؤنائیں ہیں اتوان نہیں نو بجے صبح تک تو کہیں بوندہ باندھی بارش کی سنبھاؤنائیں نہیں اور دس بجے کے بعد سیونی سے اگر پشچم کی اور آپ دیکھیں گے تو پشچم کی اور کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہونے کی سنبھاؤنائیں یہاں بنتی ہوئی دیکھ رہی دو بجے دن میں پورے جلے میں کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے شام چار بجے کے لگ بھگ بھی بوندہ باندھی کی سنبھاؤنائیں یہاں بنتی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور چار بجے کے اوپرانت رات بارہ بجے تک بوندہ باندھی کی سنبھاؤنائیں کم ہی پرتیت ہو رہی ہیں تھا ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور برس پتیوار سترہ فروری کو صبح آٹھ بجے کے لگ بھگ کہیں کہیں ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور بارہ بجے تک بوندہ باندھی کی سنبھاؤنائیں بنی ہوئی یہاں نجر آ رہی ہیں سارا دن بادلوں کے بیچ میں بوندہ باندھی کہیں کہیں ہو سکتی ہے اب ہم اس کے بعد بعد آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تاپمان دو دنوں کا کس طرح کا رہ سکتا تاپمان کے اوپرانت ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہواوں کی دشاہ اور گتی کس طرح کی رہ سکتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سردی لگ بھگ لگ بھگ بدائی کی تیاری سردی کی ہے رات میں ہلکی فلکی گلابی تھنڈ آپ کو محسوس ہو سکتی ہے اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نجارہ منگلوار پندرہ فروری اور بدوار سولہ فروری کی درمیانی رات بارہ بجے کا یہ نجارہ ہے تاپمان اٹھارہ سے اننیس ڈگری سیلسیس کے بیچ یہاں پر بنا رہ سکتا ہے اور صبح ہے پانچ بجے کے لگ بھگ تاپمان سولہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ اور مرگھاٹ میں اٹھارہ ڈگری سیلسیس بھی صبح ہے پانچ بجے کے لگ بھگ رہ سکتا ہے ارثات صبح ہے صویرے آپ بہت زیادہ سردی سے دو چار شاید ہی ہو اور اس کے پرانت ہم بتاتے ہیں آپ کو دس بجے کے لگ بھگ تاپمان انہیس سے بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور ایک بجے دن میں پورے جلے بھر میں تاپمان چھبیس سے ستہائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید شام چار بجے کے لگ بھگ تاپمان پچیس سے چھبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور آٹھ بجے رات کو 20 سے 21 دگری سیلسیس کی بیچ تاپمان رہنے کی امید گیارہ بجے رات کو تاپمان 19 سے 20 دگری سیلسیس اور بدوار سولہ فروری اور برسپتیوار 17 فروری کی درمیانی رات بارہ بجے کی لگ بھگ تاپمان 18 سے 20 دگری سیلسیس کی بیچ بنا رہ سکتا ہے سماچاری جنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بے بھاگ کے سوٹروں کے حوالے سے ان کے دوارہ اب جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنگلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب برسپتیوار 17 فروری کو کس طرح کا موسم کا پوروہ نمان رہ سکتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں صبح سویرے لگ بھگ پانچ بجے تاپمان 15 سے 16 دگری سیلسیس کے بیچ بنا رہ سکتا ہے اور آٹھ بجے کے لگ بھگ 19 سے 20 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنی رہنے کی امید 11 بجے کے بعد آپ کو الکی فل کی گرمی بھی محسوس ہونے لگے گی تاپمان 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ بنا رہ سکتا ہے 4 بجے شام کو تاپمان 26 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید اور اس کے بعد اب آپ کو 7 بجے شام کا تاپمان کس طرح کا رہ سکتا ہے 24 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ 7 بجے شام کو تاپمان رہنے کی امید اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں رسپتیوار 17 فروری اور شکروار 18 فروری کی درمیانی رات 12 بجے کا یہ نجارہ 17 سے 19 دیگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید ہواوں کی گتی اور دشا کس طرح کی رہ سکتی ہے دو دنوں میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں منگلوار 15 فروری اور بدوار 16 فروری کی درمیانی رات 12 بجے کا یہ نجارہ ہواوں کی دشا اتر سے دکشن کی اور نجارہ آ رہی ہواوں کی بہت زیادہ گتی یہاں محسوس آپ کو شاید ہی ہو رات کو دو بجے کے بعد ہلکی فلکی ہوا چل سکتی ہے صبح سات بجے تک ہلکی فلکی چل سکتی اور ہواوں کی دشا دکشن پورو سے اتر پششم کی اور ارثات بالا گھاٹ کے طرف سے ہوا کر اوپر کی طرف نرسنگ پور کے اوپر کی طرف جاتی ہوئی آپ کو پرتیت ہو سکتی ہے 10 بجے تک ہوا تھمی ہوئی اور 10 بجے کے بعد ہواوں کی دشا دکشن سے اتر کی اور دکشن کی گرم ہوایں آنا آرم ہو سکتی ہیں اور ہواوں کی ہلکی فلکی گتی رہنے کی یہاں امید نجار آ رہی ہے اور 12 بجے دن کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 12 بجے دن کے لگ بھگ ہواوں کی دشا دکشن سے اتر کی اور اور ہوا ہلکی فلکی گتی لیے رہ سکتی ہے اور 2 بجے کی لگ بھگ 2 سے 3 بجے کی لگ بھگ ہواوں کی گتی 18 سے 20 کلومیٹر تھا تھوڑی سی تیج بہت زیادہ تیج تو ہوایں چلیں گی چلنے کی امید نہیں بدھوار 16 فروری کے ہم نجارہ دکھا رہے ہیں 2 سے 3 بجے کی بیچ ہوایں کچھ تیج چل سکتی ہیں 4 بجے کی لگ بھگ ایک بار پھر ہوا تھوڑی سی تھم سکتی ہیں اور ہوایں پشچم سے پوروے کی اور چلتی ہوئی پرتیت یہاں ہو رہی ہیں رات لگ بھگ 10 بجے تک ہوایں تھمی ہوئی ہی نجارہ سکتی ہیں اتر سے دکشن کی اور ہوایں چلنے کی امید رات 12 بجے ارتھات پودوار 16 فروری اور برسپتیوار ستر فروری کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ اتر سے دکشن کی اور ہوایں چلتی ہوئی نجارہ رہے ہیں اور رات کو ایک بجے کے بعد ہواوں کی گتی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں ارتھات پتے ہلتے ہوئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اتر سے دکشن کی اور ہوایں صبح 7 بجے تک ہواوں کی گتی اس طرح ہی رہ سکتی ہیں کہ پتے آپ کو ہلتے دیکھ سکتے ہیں اور پورو اتر سے دکشن پشچم کی اور ہوایں چلتی ہوئی نجارہ سکتی ہیں 11 بجے کے لگ بھگ پورو سے پشچم کی اور ہوایں آپ کو چلتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہیں اور دو تین بجے کے لگ بگ ہوایں بار بار اپنا رخ بدل رہی ہیں اور پششم سے پورو کی اور تین بجے کے لگ بگ ہوایں چلتی ہوئی پرتیت ہو رہی ہیں ہواوں کی گتی بہت زیادہ تو نہیں آٹھ بجے رات کے لگ بگ ہوایں اس طرح کی چل سکتی ہیں کہ پتے ہلتے ہوئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی تیج گتی کی ہوایں دس بجے رات کے بعد چلنا چالوں ہوں گے جو بارہ بجے رات تک انتہات رسپتیوار سترہ فروری اور شکروار اٹھارہ فروری کی درمیانی رات بارہ بجے تک چل سکتی ہیں یہ ہم نے آپ کو پوروہ پوروہ منوان دو دنوں کو بتایا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سیوینی بیورو سے محیش راولانی کی ریپورٹ اور موسم میں بھاگ کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ منوان سنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں موسم کے اپ ڈیٹ آڈیو بولیٹن اینے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو انہیں آپ لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ لائیو سٹریمن چالو ہو گئی سمچار ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ سمچار ایجنسی ڈاٹ کام پر آپ جائیے وہاں جیسے ہی آپ جاتے ہیں ویسے ہی آپ کو لائیو سٹریمنگ لائیو ٹی بھی وہاں چلتا ہوا دکھائی دے جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے فیلحال آپ سے اجازت لیتے ہیں ہم دو دن کا موسم کا پوروانوان لے کر پھر حاجر ہوں گے فیلحال اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی